اسماعیلی فرقے کے بارے میں آپ کے لیے جاننا انتہائی دلچسپ ہوگا کہ پوری دنیا میں اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھنے والے ڈیر کڑوڑ لوگوں میں سے تقریباً پانچ لاکھ سے زیادہ اسماعیلی پاکستان میں رہتے ہیں ان کا رہن سین اور طرز زندگی تو دوسرے عام پاکستانی مسلمانوں جیسا ہی ہوتا ہے مگر ان میں کچھ ایسے خاص اور دلچسپ اقائد و آداد بھی پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں عام پاکستانی بہت کم جانتے ہیں مثلاً اسماعیلی فرقے میں ہر بچے کا چھوٹی ہی عمر میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ مکمل پڑھنا لازمی ہے مانا جاتا ہے کہ وہ الگ بات ہے کہ آج بہت سے اسماعیلی اس بات پر عمل نہیں کرتے اسماعیلی فرقے کے لوگ بیٹیوں کی شادیاں عموماً ان کے بالے ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد کرنے پر اعتقاد رکھتے ہیں مگر پاکستان کے دیگر فرقوں کا رنگ بھی ان پر چڑھ چکا ہے لہٰذا اس فرقے کی لڑکیوں کی شادیاں بھی پاکستان میں لیٹ ہونا معمول بن چکا ہے اس فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹوں کی نسبت بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اسماعیلی کمیونٹی میں شاید ہی کوئی خاتون ایسی ملے جو زیادہ پڑی لکھی نہ ہو گلگت بلتستان کے علاقوں میں اسماعیلی فرقہ کے لوگ غالب اکثریت ہیں یہاں خواتین کی تعلیمی شہرہ سو فیصد اور مردوں کی تقریباً پچانویں فیصد ہے جس جس علاقے میں اسماعیلی فرقے کے لوگوں کی اکثریت ہے وہاں پر حیرت انگیز طور پر کرائم ریٹ یا تو صفر ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے زندگی کے ہر شعبے میں اسماعیلی خواتین نہایت اعتماد کے ساتھ اور بلا روک ٹوک برابر کی شریک ہیں کاشت کاری ہو یا دکانداری ملازمت ہو یا امور خانہ داری جینز پہنے یا شلوار کمیز حجاب کریں یا دوبتہ شانوں پر لیں کسی کو کوئی اتراز نہیں ہوتا یہاں جو بھی جس بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان اگر روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے اسماعیلی فرقے کی طرف سے مفت سہر و افتار کا انتظام موجود ہوتا ہے اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کو ناشتہ اور لنچ بھی با آسانی دستیاب ہوتا ہے یہاں رمضان المبارک کے دوران کچھ لوگ کھانے پینے کی دکان دن میں بند رکھتے ہیں اور جو دکاندار اپنے کاروبار کھولنا چاہیں تو ان پر گہا کھولے آم موجود نظر آتے ہیں آپ اطابات جھیل کے کنار پر بیٹھ کر گرم چائے اور پکوڑے نوش فرمائے یا خنجراب سے پہلے فوجی چیک پوسٹ پر کافی سے لطف اندوز ہوں ہندر جھیل کے کنارے تازہ ٹراؤٹ مچھلی کی ایاشی کریں یا کھلتی نام کے چھوٹے سے گاؤں میں تازہ چیری درخ سے توڑ کر کھائیں یہاں کسی کے روزے یا ایمان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ اسماعیلی فرقے کے لوگ مذہب، تعلیم یافتہ، وسیع القلب اور نہایت مہمان نواز ہوتے ہیں کاروبار کرنے میں ان کی ایمانداری کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے ایمانداری اور شرافت میں بہری فرقہ کے لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے سال دوہزار تیرہ کے دوران انٹرنیٹ پر دنیا کی امیر ترین حکمرانوں کی فہرش شائع کی گئی تھی تب دنیا کے سب سے امیر ترین گیارہ حکمرانوں میں سے چھ مسلمان بادشاہ، سلطان یا شہزاد شامل تھے دنیا کے ان امیر ترین حکمرانوں میں ایک ایسی شخصیت بھی شامل تھی جو اسماعیلی فرقے کے مطابق صرف دلوں پر حکومت کرتی ہے یعنی اس شخصیت کے پاس حکومت کرنے کے لیے کوئی ملک نہیں اور وہ شخصیت تھے پرنس کریم آغا خان اسماعیلی فرقے کے مطابق ان کا شجرہ نسب اللہ کے پاک نبی کی آل سے جا ملتا ہے لاکو اسماعیلی جو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں عباد ہیں انہیں حاضر امام کے طور پر مانتے اور ان کے دیدار کے لیے ہما وقت منتظر رہتے ہیں اسماعیلی فرقے کے لوگ مہنتی امن پسند اور اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اور اپنی انہی خوبیوں کی بدولت آج یہ لوگ خوشحال بھی ہیں تاجکستان کے صوبہ بدخشان میں کافی اسماعیلی عباد ہیں انیس سو چھانوے میں پرنس کریم آغا خان تاجکستان آئے تو وہاں کی اسماعیلی کمیونٹی نے اتنے بڑے پیمانے پر خوشی اور جشن منایا تھا کہ جیسے اسماعیلی کمیونٹی کے لیے آغا کی وہاں آمد عید ہو گئی ہو آغا تاجکستان اور افغانستان کے بورڈر پر گئے تو افغانستان اور پاکستان کے شمالی علاقوں سے آئے ہوئے ان کے بے شمار پیروکار ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے موجود تھے آپ کو یہ سن کر حیرت بھی ہوگی کہ آغا کے خاندان کی کاتحریک پاکستان میں بھی بڑا اہم رول رہا پرنس کریم آغا خان کو دنیا کی لمحہ با لمحہ بدلتی صورتحال کا مکمل ادراک ہوتا ہے ان کا ایک ریسرچ گروپ روزانہ دنیا بھر کے مسلمانوں اور حالات سے متعلق انہیں ایک مفصل رپورٹ تیار کر کے دیتا ہے جسے روزانہ آغا رات سونے سے پہلے اچھی طرح پڑھتے ہیں پاکستان کی طرح آغا خان فاؤنڈیشن تاجکستان میں بھی بہت فال ہے آغا خان فاؤنڈیشن نے تاجک حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ وہاں کے بدخوشاں صوبے میں کسانوں کے ٹھیکے کی مدت ایک سال کی بجائے پات سال کر دی جائے تاجکستان کی جانب سے اس تجویز پر فوری عمل ہوا وہاں کے کسان ذراعت میں زیادہ دلچسپی لینے لگے اور نتیجہ یہ نکلا کہ صرف ایک ہی سال میں وہاں فی اکڑ پیداوار دگنی ہو گئی اسماعیلی کمیونٹی کے مطابق آغا کریم کے پاس حکومت کرنے کے لیے کوئی ملک تو نہیں ہے لیکن ان کے پاس حکمت و دانائی شعور علم اور عقل کی دولت ضرور موجود ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کا چھمار دنیا کے مطمول ترین لوگوں میں ہوتا ہے آغا کریم پوری دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں سے ملاقاتیں کرتے اور عالمی حالات پر اپنا نکتہ نظر پیش کرتے ہیں آپ دنیا کا کوئی ایسا مشہور لیڈر نہیں دکھا سکتے کہ جن سے پرنس آغا نے کبھی ملاقات نہ کی ہو اسماعیلیہ ان فرقوں کا اسم عام ہے جو امام صادق کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اسماعیل یا امام کے پوتے محمد بن اسماعیل بن جعفر السادق کی امامت کے معتقد ہیں اور مختلف ممالک میں مختلف ناموں مثلا باطنیاں، تعلیمیاں، سبیہ، حشیشیاں، ملاہدہ اور کرامتہ کے ناموں سے جانے جاتے ہیں کیا آپ نے کبھی اسماعیلی فرقے کے لوگ دیکھے یا ان سے ملاقات کی ہے اگر کی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک اسماعیلی لوگ کیسے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں